کوئی بھی پرائیم منیسٹر کھل کر بات کر نہیں سکتا ہمارا جباہاں کیا آپ کہتے ہیں ہندوستان میں کیا بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کس سے بات کی جائے لیکن مظہر عباس صاحب اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر شاید اس قسم کی مودی کو تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بیک چینل سے وہ باتیت بھی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں شاید اس قسم کے سرشپیٹس نہیں بانٹے جاتے اپنے وزیراعظم کے خلاف اسی لئے نہیں بانٹے جاتے کیونکہ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت میں کس سے بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں مودی سے بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں کانگریس کے پرائیم منیسٹر سے بات کرنی ہے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات بھی ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد ملیں اس کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا گی تو اس کا راستہ روکا نہیں جا سکے گا نہ اسے کھٹا جا سکے گا ماضی میں بھی آپ دیکھیں جب پروید مشرف صاحب گفتگو کر رہے تھے منمون سنگھ سے اس وقت بھی اپوزیشن رکاوٹ نہیں بنی تھی اور لیکن کچھ سے پہلے اگر آپ دیکھیں جب واجبہ یہاں آئے تھے تو اپوزیشن نے جتنا بھی کیا جماعت اسلامی نے کوئی مظہرے کیے سارا کچھ کیا لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنی تھی اثرات میں دیکھا کہ آج ملک کتنے دباؤ میں ہے آج بھی ہم کشکول اٹھائے پر رہے ہیں آج بھی ہمیں آئی ایمکس کی ضرورت ہے آج بھی ہمیں دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے یو اے ای سے دو ارب ڈالر مواخر ہوتے ہیں ادائی اس کی تو ہم یہاں بغلب جانا شروع کر دیتے ہیں تو اگر اتنا بڑا ملک جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہو تو اس کو اگر واشی طور پر وہ اتنا کمزور ہو تو اس کو غور کرنا ہوگا ہے ساری صورتحال پر اور سب لوگوں کو کرنا ہوگا اور سب ادانوں کو کرنا ہوگا ہم نے جو کچھ کیا ہے اپنے ہاتھ جلائے ہیں دوسروں کے ہاتھ تو بڑے جلے ہیں کہ نہیں جلے ہمارے تو اپنے جل گئے ہیں نا تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے جیزوں کو سندیجگی کے ساتھ اور آگے ثابت قدمی کے ساتھ بڑھنا چاہیے جو شامی صاحب بات کر رہے ہیں ہم نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں غداری کے سٹکیٹ بانڈنے بند کریں اور پھر ایک دوسرے پہ جو سیاسی جماعتیں انظام لگاتی ہیں ہر سیاسی جماعت کی حکمت کے دوران بات ہی تو ہوتی رہی لیکن سیاسی جماعتیں بھی بیان بازی کرتے ہوئے پیچھے نہیں رہتی اب بھی کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیکھیں ملک صاحب جب تک ایک تو قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا جس طرح آپ نے نیشنل پالیسی کی بات اس کے لیے چاہے آپ کئی دن کے سیشن کریں ان کیمرہ سیشن کریں ملک صاحب اگر موجودہ صورتیار کے بات کریں تو کیا ریاست یہ تیہ نہیں کر چکی کہ اب کوئی ایسے مسلح جتھے مسلح گروہ ان کو پاکستان میں اپنے اپنے نہیں دیں گے لیکن ملک صاحب آپ دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب کے دور سے یعنی نائن الیون ہوا بھی نہیں تھا جب آگست دو ہزار دو ہزار ایک میں فرطہ وارانہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی پھر جینوری دو ہزار دو میں جہادی تنظیموں پر پابندی لگائی گئی لیکن وہ ان کی ایکٹیوٹیز اسی طریقے سے جاری رہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جو پابندی تھی وہ سنجیدگی سے نہیں لگائے گئے اس کے نتیجے میں اور گروپ منگر عام پر آگئے تو ہم نے جو قانون کا نفاث کرنا تھا وہ صحیح معنوں میں ہم نہیں کر پائے نفاث اسی لئے آج بھی ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے بلوچسان تو ہمیں ہمارے اندر جب کلیریٹی آئے گی تو پھر ہم کشمیر کے مسئلے پہ یا بھارت سے جب بھی بات چیت کریں گے ایک کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی وزیر آزم ہو ایک قومی پولیسی ہے جس کو ہر کسی نے چلانا ہے یہ جب تک ہماری ایوالڈ نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی بھی پرائم منسٹر کھل کر بات کر نہیں سکتا ہمارا جبہاں کیا آپ کہتے ہیں ہندوستان میں کیا بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں کس سے بات کی جائے لیکن مذہر عباس صاحب اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے اندر شاید اس قسم کی مودی کو تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بیک چینل سے وہ باتید بھی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں شاید اس قسم کے سرشپیٹس نہیں بانٹے جاتے اپنے وزیراعظم کے خلاف اسی لئے نہیں باتے جاتے کیونکہ وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت میں کس سے بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں مودی سے بات کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں کانگریس کے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے اب ہم عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہیں عمران خان ایک پاپلر لیڈر انپاپلر ڈیسیجنز کر سکتا ہے عمران خان نے کہا انہوں نے بھارت کے ساتھ سب سے پہلے مذاکرات کی بات کی انہوں نے جو ہے راداری کی بات کی انہوں نے کرتارپور راداری کی بات کی وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں تو جب تک آپ ایک پرائم منسٹر کو کانفیڈنس نہیں دیں گے اور وہ کانفیڈنس پرائم منسٹر کو لینا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے پارلیمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہماری مجموعی پالیسی بننی چاہیے انفورچنٹلی ہماری ابھی تک کوئی کلیر کٹ پالیسی نہ اوغانستان کے معاملے میں ہے نہ پاکستان نہ کشمیر کے معاملے میں ہے ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ جو بات کرے مذر عباس صاحب کہ ہمیں ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں حکومت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر پچھلے ایک سال کے دوران آپ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نیشنل ایشیوز پر ایک پیج پر ہیں پہنچی پولیٹکل پولیرائیزیشن آپ نے رام خان صاحب کی دوران حکومت میں دیکھئے اس حد تک اس نہش تک پولیٹکل پولیرائیزیشن تب ہی نہیں پہنچی اور بہت سارے ایشیوز جو پبلک دومین میں آتر سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اور اس جسے پر پلین گیم کھیلنے کی نظر ہو جاتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ انتفاق حال ہو جاتے ہیں میں دل خصوص اشارہ شکل ایسے کی ایسے کی حوالے سے اور پھر یہ جو بھی تحریک لبے کے پاکستان کا ایشیو ہوا پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا ایشیو ہوا صرف ایک اغوانستان کی پولیسی اور سپیک کا ایشیو ایسا ہے جہاں آپ کو اپوزیشن جو ہے اور اس پولیسی ایشیو پر سیاست کرتی بھی نظر نہیں آتی لہنہ ہر دوسرے ایشیو کے داوجود اس کے کہ یہ ریاست کے لیے کسی حد تک مقصان دے ہوتا ہے آپ کو اپوزیشن اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی بھی نظر آتی جسے ظاہر ہے کہ ریاستی انٹرنیشنلی بھی وہ کمزور ہوتا ہے اور نیشنلی بھی ایسا لگتا ہے کہ کنسینسز موجود نہیں ہے انیان خان صاحب کی حکومت کا بھی سنے زبردست قصور ہے ان کے تمام بزرعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو اصل جنگ ہے وہ اصل جنگ میڈیا پر تنہی یہ سنے والا پہ جانا ہے اصل جنگ تو ہمیں جیسی ہے جن دومیز میں ہمیں فائٹ کرنا اور سب سے غیرہ فارن پالیسی بھی کہ فارن پالیسی تو پابلک اپنیوں پر نہیں بنائی جاتی ہے فارن پالیسی بنائی جاتی ہے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکنے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اچھے رستے اچھے سمپر کرنے کے بارے میں پاکستان کی ایک خواہش ہے کہ اب بھارت سے کسی بھی طریقے سے اچھے رستے ہو جائیں بھارت سے اچھے رستے ہوں گے تو پاکستان کی ایکنومی کو ہیلپ ملے گی بھارت سے رستے اچھے ہوں گے تو پاکستان گروہ کرے گا اس طریقے کی سوچ پاکستان میں پنپنے لگی ہے اور یہ گائز اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشنشپ کے پیچھے سب سے بڑی بجا ہے جو سب سے بڑا ویریر بولوں گا میں ویریر یہ ہے کشمیر سمسیہ اور کشمیر سمسیہ انڈیا نے تو اپنی اور سے اینڈ کر دی ہے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں انڈیا نے تو اپنا جو کشمیر تھا اس کو تو اپنی طرح سے پوری طرح سے جو انڈیا کا تھا وہ ہے اور رہے گا اب پاکستان کے پاس کوئی option نہیں بچا ہے پاکستان بھارت کے کانون میں لکھا ہوا ہے بھارت نے 1994 میں پارلیمنٹ میں بل لائکر کلیر کر دیا کہ پیو کے بھی ہمارا حصہ ہے یہ بھی بھارت کا ایک پسٹ رویہ ہے لیکن پاکستان آپ کو پتا ہے ایک دوپتی ہوئی اکنومی پاکستان ہے پاکستان ایک ایسا دیش ہے جہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا پاکستان تو پاکستان کب تک اتنے بڑے ہاتھی کو پا لے گا اور اسے کھلاتا پھلاتا رہے گا یہ تو quite too impossible ہے پاکستان کو لمبے سمائے تک اگر سسٹین کرنا ہے تو یہ impossible ہے تو پاکستان کے آرمی چیپ کمر جاوید باجبہ نے کئی بار کوسس کی ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے بات کرے بھارت سے اچھے رستے بنائے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت کا بھی ایک سپسٹر اپیئر ہے کہ ہم بات کریں تو کریں کس سے عمران سے کریں کمر جاوید باجبہ سے کریں کیونکہ پاکستان میں پاورفل کون ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں عمران خان کی کیا حیثیت ہے آپ نے پچھلے کس سمیہ میں کئی بار دیکھی ہوگی یہ ٹی بی پر آکر بولتا ہے کہ ہم فرانس کے سفیر کو کسی بھی حد میں باہر نہیں نکالیں گے اس سے ہمارے اور پاکستان ہمارے اور فرانس کے رستے خراب ہو جائیں گے اب لیکن دوسرے دن ہوتا ہے کیا ہے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لئے پارلیمنٹ میں ایک بل لانے کی گھوشنا ہو جاتی ہے تو یہ اوقات ہے پرائم منسٹر عمران خان کی that means عمران خان کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھارت بات کرے تو کس سے کرے اگر پاکستان میں ملکتوی کا راج ہے تو سیدھا پاکستان پاکستان فوس سے بات کرے گا بھارت لیکن یہاں کے جو اینکر ہیں یہاں پر جو سپیسلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی پاکستان کے ہیں یہ بات کر رہے ہیں بھارت سرستے میں اور یہ قسمی سمسیہ کو لے رہے ہیں اور یہ انڈاریکٹلی یہ موڈی یہ اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں گئیز آپ کو بتا دوں بھارت میں جو کرونا کیسز بڑھیں اس کو لے کر پاکستان میں دو ترہی کے رویے ہیں ایک رویے یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں پاکستان لوگ ہیں جسے انہوں نے لوٹایا تھا اسے پال پوسکر بڑا کیا تھا پھر پرائم منسٹر موڈی نے ایدی فاؤنڈیشن کو شکریہ بولا تھا اور ایک کرو روپے ان کے انجیو میں ڈالے بھی تھے کیونکہ ایدی فاؤنڈیشن آپ بتا دیں کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بھالے پاکستان میں ہیں پاکستان کے لوگ برے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے لئے لیکن پاکستان کی پھوج پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز بری ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایدی فاؤنڈیشن مطلب پاکستان کی سب سے اچھی چیز میں سے ایک ہے پاکستان میں جو بہت اچھا کام کرتا ہے مانبتہ کے لئے بھلے انہوں نے بولا کہ ہم پچاس سے سو ایمبولینس بھیج سکتے ہیں جتنی ان کی حیثیت ہے اور اپنے جو برکر ہیں وہ بھی بھیج سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے بھلے انڈیا یہ ایکسپٹ کرے نہ کرے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بہت اچھا بات ہوئی ہے لیکن کئی لوگ پاکستان میں جیسے مطلب بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں بھارت میں جو لاسے جل نہیں ہیں کرونا میں جو لوگ مر رہے ہیں اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں تو ایسے کمینے ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آج کرونا پاکستان میں آ جائے گا تو بھارت کے لوگ بھی خوش ہوں گے تو یہ تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے میں اس بارے میں زیادہ بولنے کے لئے مطلب میرے پاس سب دین ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کمینٹ بوکس میں شیئر کریں بھارت پاکستان کے رسطے اچھے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے حالانکہ آپ کو بھی بتا ہے کہ بھارت پاکستان کی فطرت ہے سبحاؤ ہے دھوکہ دینا ہر بار دھوکہ دیتا ہے لیکن اب کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا دونوں دیس ہے تو پڑوسی کبھی نہ کبھی کسی دیس کو تو پہل کرنی پڑے گی کومنٹ بوکس میں جرور ہے دھنواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن